بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا وَنَشْحَدُ أَنَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل وأصحابه وسلِّم تسليم كثير بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الليل في قلوبهم غيرا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرافقون كلهم يقولون آمنا جزء كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب ربنا لا تهر قلوبنا بعد إلا بيتنا وابلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف لني عاد هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء واء الله جل جلاله جو اپنی حكمت کی تحت أرحام به بہت بہترين انداز اور خوبصورت تصوير کہیں جاتي ہیں اور خوبصورت ہونے کی دلیل تم ایک تشلاء جمرات كبھی بتا جاتيك لقد خلقنا الإنسان في الحسن تقول اسکلوا صورة غابرن مكاته تهي هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم أحسن تصوير يعني بہت خوبصورت تصوير اجروا باتشكل بها ہم اپنی اس نظر سے دیکھنے سے ایسا لگیں گے لیکن جب اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی جور دیں گے ساتھ ساتھ ضرور اس میں مسلحت ہے خوبصورت ہے احسن تقوم ہے اب ارحام تصوير کیچنے کی بعد جب تخلیق ہوتی ہیں اس کے بعد اس مولود کو اس دنیا میں آنے کیلئے راستہ بھی بہت ہی ہموار اور اعسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ آپ پڑے سورہ عبا سامیہ ثم السبیل یسرہو قتل الانسان ما اکفرہ من ایفین خلقہ من نطفت خلقہو فقدرہ نطفت سے تقدیر کے ساتھ حساب کے ساتھ بہترین وزن کے ساتھ اللہ نے تخلیق دی ثم السبیل یسرہ سبیل راستہ یسرہ تیشیخ آسان کر دیا اس آیات سے میں یہ سمجھاؤں گا یہ مہمان جو آ رہا مولود اس کیلئے کوئی تکلیف نہیں ہے وہ بہت آسانی کے آ جاتے ہیں جب اللہ نے کہا سبیل یسرہو ہاں البتہ ماں کیلئے کچھ تکلیف ہے کچھ نہیں بہت تکلیف ہے بہت پریشانی ہے وصورہ کافی بتا رہے ہیں حملتہ امہو کرہن ووضعتہو کرہن جب لفظ کرہن اس کا مطلب بہت پریشانی ہے حمل میں بھی یہ پریشانی ہے اور وضع میں بھی وضع حمل میں بھی پریشانی ہے اور آیات حملتہ امہو وحناً على وحن وحن کمزوری بیماری بہت سارے پریشانیاں حمل میں ہوتا ہے یہ اللہ نے نشاندی کی اس کا مطلب عورت کو تو پریشانی ہے لیکن مولود کو آنے میں کوئی پریشانی نہیں یہ اس آیات کی روشنی میں میں دیکھ رہا ہوں لیکن حقیقت کیا ہے وہ تو ہم آپ حضرات سے فائدہ حاصل کریں گے جو امراض النساء حمل ولادہ کی اسپیشل ہے وہیں ہمیں بتا سکتے ہیں ایک تو یہ اور دوسرا جو میری لئے مبہام ہے کہ وہ مولود ماں کے پیٹ میں غزہ حاصل کرتے ہیں یا نہیں اگر نہیں تو پھر اس کا نمون کس طرح ہوتا ہے اور اگر غزہ حاصل ہوتے ہیں تو کس انداز میں کہاں سے مو سے یہ مجھے نہیں پتا یہ دونوں چیز آپ حضرات سے حاصل کروں گا تاکہ کہ بھی کسی وقت کہیں اگر تقریب میں یہ موضوع اگر ضرورت آ گیا تو حقائق پر مدنی بات کر سکا ہوں گا خیئر نہیں تو بہرحال اب آنے کے بعد وہاں غزہ میں نہیں پتا لیکن دنیا میں آنے سے فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے رزق کی دروازہ کھول دیا بہترین دو کی دو تشمہ اس کے لئے کھول دیتے ہیں اس مولود کیلئے اور وہ بھی کس انداز میں اس نمو کیلئے اس کے لئے جو جی پروٹین چاہے حیاتیات چاہے رزا وہ سب اللہ نے اس دو تشمہ رکھ دیا اس کے لئے اور گرمائش بھی وہی انداز جتنا اس کو چاہیے اب لیتے رہتے جب وہ دو ختم ہو رہا اب اس کو کچھ کھانے کی مزید رزا کی ضرورت ہے تو رب العالمین اس کے لئے چار داعت نکال دیتے ہیں اب توری سے روٹیں چپا کے کھائیے آپ اور جہاں جہاں اس کے جسم کی غزہ کی ضرورت بڑھتے جاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ اس کی داعتوں میں بھی اضافہ کرتے تھے اور جب دیر بلکل ختم ہو جاتے ہیں اس وقت وہ چشمہ جو اللہ تعالیٰ نے خود سکا دیتے ہیں تاکہ اس عورت کو پریشانی نہ ہو چشمہ ختم اب بتیس داعت اس کو دی اب تم گوشت بھی کھاؤ ہڈی بھی چپاؤ اس لئے داعتوں زاکر نے کیا کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ داعت کیوں دی گوشت کھانے کے لئے دیا تو گوشت کے لئے کہیں گے تو وہاں سبجے کھانے کے داعت بھی اللہ تعالیٰ نے اور گوشت اور ہڈی چپانے کی بھی دی پھر غزہ کے اللہ تعالیٰ اتنے احتمام فرمایا یہی سورہ سورہ اب سامح فَلْيَوْزُرِ اِنسَانُ اِلَىٰ تَعَامِهِ اے انسان دیکھ تیرے طعام کی طرف غزہ کی طرف اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّلْ میں نے آسمان سے پانی برسایا اس کی بات کیا ہوا ثُمَّ شَقَقْنَا اَرْضَ شَقْلْ زمین کو پاردی آنے فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّنْ وَعِنَبَنْ حَبْ اَنَاج اردوین نے کہتے حبوب گندل چاول باجرہ جو جو حبوب سے ہے اَنَاج کہتے ہیں ہم لوگ اس کو کہتے حببن جمعہو حبوب وَعِنَبَنْ انگول حببن وَعِنَبَنْ وَقَضْبَنْ قَضْبَا تَرْكَارِ سَبْجِ وَزَيْتُونًا وَنَخْلَ زیتون تو آپ خود سمجھ رہے ہیں اردوین بھی زیتون کہتے ہیں نخل قدور کی درختیں وَحَدَائِقَ غُلْبَا گِرِدَنِ بَاغَات وَفَاكِحَةً فَاكِحَةً نَيوَا فُور وَعِبَّا جانور جو کہاتے ہیں اس کو کیا گاس چار جانور کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دتا احتیمان کیا چونکہ ہمارا غزہ ہے کیوں تمہارے استمتاع اور تمہارے جانوروں کی استمتاع کیلئے اب یہ زندگی اکنے مختصر زندگی ہے ایک دفعہ میں نے وضاحت کر کے بتا گئے ایک گنتے کے زندگی ہم ملتے ہیں اتنی مختصر زندگی لیے اللہ تعالیٰ نے غزہ کیونکہ اس کے بغیرہ آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں اس غزہ کی اتنی احتمام اللہ نے کر دیا اب سوال تو یہ ہے جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے عبدی زندگی ختم ہانی والی نام وہاں ہی نہیں جب اتنی مختصر زندگی کیلئے بقاہ کیلئے اتنی احتمام اللہ نے غزہ کر دیا تو ہمیشہ کے زندگی کہ ہمیں بے سہرہ چھوڑ دیگا اللہ تعالیٰ یہ تو غیر ممکن تو وہاں اس زندگی میں آپ کو غزہ کیلئے باقیت کرنے کی ضرورت نہیں مارکس سے جا کے خرید کر لانے کی ضرورت نہیں پکانے کی ضرورت نہیں ابھی سے اللہ نے تیار کر کے رجل آپ کیلئے صرف ارادہ کرنا ہے دل میں آنا کہ آج یہ کھانے کو دلچارہ فوراں آپ کے سامنے ہیں اللہ عدیم بھئی اللہ عدیم چراغ میں کہتے ہیں ایک جن ہوتا ہے اگر ہم اس کو بلا کے مانگیں کہ وہاں بھی کچھ ٹائم لگے گا وہ چراغ رگلنے میں ایک ٹائم لگے گا پھر وہ کہت لبے ایک آقا آقا پھر اس کو ہم آگر دیں گے وہ لے کیا گیا کچھ ٹائم لگے گا مگر اللہ تعالی نے جو آپ کے لئے نعمت وہاں تیار کر کے رکھ دیا صرف دل میں سوچنا ہے فوراں آپ کے سامنے تو جب وہاں غزہ حاصل کرنے کیلئے کوئی جدہ جہد نہیں کوئی تھی نہیں تو کیا کرنا ہے وہاں تک پہنچنے ہیں کسی بھی طریقہ سے اب وہاں پہنچنے کیلئے اللہ تعالی ہمیں راستہ دکھانے کیلئے یہ کتاب جو کہتے ہیں انزل نالکل کتاب جب تک آپ راستہ نہیں ملیں گے وہاں جا نہیں سکیں گے اور جب تک اللہ تعالی نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہدایت دی یہ کتاب جو نازل فرمائے اس میں سارے نقشہ کے ہی اللہ نے اور بہت مستقیم بنا کر دیا بولا یہاں سے چل کے آؤ تم وہی باغ میں پہنچ جاؤ گے جو آپ کے لئے تیار رکھ دیا لیکن متفرق صبر اختیار کریں گے صبر اور راستے فتفرق لکن عن سبیلی فی آپ شیطان کی راستے پہ چلا جائیں گے اس نعمت سے ضرور محروم ہوں گے تو یہی مقصد ہے اللہ رب العالمین جب یہ کی تو اس لئے وہاں جب آدم علیہ السلام کی رشدی سوکیا قل نحبت منها جميعا فإما یاتینکم منی هدا آپ لوگ جائے زمین پر میں آپ کے لئے ایک نقشہ بنا کر دوں گا ایک ہدایتنا ما دوں گا فإما یاتینکم منی هدا فمن تبع خدای فلا خوف علیہیم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہی نقشہ پر مطابق جو چھلیں گے ممکن ہے آپ جو ڈاکٹر ہونے کے ناتے یہ بھی سوچیں گے کبھی تو ہمیں بڑا اپریشنگ کر کے بھی لانا پڑتا ہے اس مہمان کو مگر یہ کیس بہت کم ہوتا ہے صحیح نہیں ڈاکٹر صاحب زیادہ تر تبعی ہوتا ہے اور بڑا اپریشنگ سے جو بہت کم ہے اس کے بعد سُمَّ اَمَاحْتَهُ فَاقْبَرَا بھی کہا اللہ نے یعنی یہ مختصر زندگی لینے کے بعد آپ کے لئے قبر بھی تیار ہوگی اللہ نے قبر بھی مل جاتے ہیں اور وہاں بھی بہت کم لوگ ہیں جو قبر محصر نہیں ہوتا جو قبر نصیب نہیں ہوتی اس کو جو مچھلی کے پیٹ میں جا رہے ہیں درہندے کے پیٹ میں جا رہے ہیں رگستان میں ہم پڑے ہو سبح جا رہے ہیں ہاتھی بن رہا مگر زیادہ تر قبر میں مل جاتے ہیں تو یہ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مردہ کچھ سنتے نہیں قبر میں گیا بات ختم حقیقت میں سمجھتے ہیں ایسا نہیں اور دور دلیل دیتے ہیں کہ مردہ نہیں سمجھتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں انکا لا تسمع الموتہ ولا تسمع من فی القبور یہ آیات پیش کرتے ہیں لیکن اس کی مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی صحیح احادیث سے واضح ہورا کی انسان مرتے نہیں ہیں چند لمحات کیلئے انسان مرتے ہیں سارے حیات نام دیا جب وہ ارحام میں بولا عالم الارحام حیات الارحام جب جب دنیا میں آتے ہیں کہ تحیات الدنیا جب جب مر جاتے ہیں وہ تحیات البرزخ حیات برزخیہ برزخ کا کیا مطلب ہے ایک دیوار یا ایک حائل ایک پردہ جو ایک دوسرے سے ملے نہیں دیتے ہیں اس پردے کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں اللہ نے ہم سے چھپا کے رج دیا اس کا مطلب ہے برزخ سمجھنا چاہیں گے سورہ رحمان میں پڑھے مر جل بحرین یل تقیان بینہما برزخ لا یبقیان دو سمندر دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ایک نیلہ پانی ہے دوسرا لال پانی نظر آرہا دونوں ساتھ جا رہا انسان دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں بنگلہ دیس چھتا گم میں ہے مظفرہ آباد میں دیکھا میں نے انسان حیران ہوتی ہے یہ کلر دوسرا کلر ایک ساتھ جا رہے ہیں بلانی اس میں درمیان میں حائل ہے جو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اس لئے کہا بینہما دونوں سمندر کے درمیان برزخن حائل پردہ لائے بغیان ایک دوسرے پر مسلط نہیں ہوتے سب اپنے اپنے راستہ پر جا رہا ہے اسی طرح اس قبر کی زندگی کیا کہا حیات برزخیہ یعنی وہ زندہ ہے مگر آدمی ہی دیکھ رہے ہیں کیونکہ برزخ ہے بھئی سبوٹ جب انسان مر جاتے ہیں فرشتی آکن اس کی روح کی کفل میں لفت کر لے جاتے ہیں اگر نیک بن دیتے ہیں جنت سے کفل لے کر آتے ہیں بخاری شریف کی حدیثیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں اب شریع ایتوها روح الطیبہ اخرجی ایتوها روح الطیبہ الى روح و ریحان الى رب غیر غضوان اللہ تعالی عبس خوش ہے راضی ہے تم خوشی سے آجاؤ پھر اس کو لیپت کر لگاتے ہیں اتنی خوشبوس میں ہوگی تو اہل سماک خوش ہوگی روح منحازی ہے کس کی روح اتنی خوشبوس فرشتے کہیں گے روح فلانی بن فلان استقبال ہوں گے جہاں تک یعرضوا على اللہ سبحانه و تعالی اللہ کیا عرض کیا جاکا طالت اللہ اتنی رزا اعلان کریں گے اینی رضیتوا على عبدي هذا اکتبوا روح عبدي هذا فعلیین ما رئیس بندی کے روحكو اللیین لکدو یلک اکتبو روحها یا هم علماء سمجتی اس کو ها قید کردی احبیسوا روح عبدي فعلیین تنی کھا قیدو روحی کھا ادخلو روح عبدي فعلیم ہی کھا بلا اکتبو روح عبدي لکدو اس صحیحہ میں اس ریکار میں جو اہل جنت ہے ثم یعادو الیہی پھر اس میں واپس کرتے ہیں اس منجت پر پھر وہ سب کچھ اس کو احساس ہوتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ سنتے ہیں دلیل چاہیے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان المیت لیتا ادھا من ما یتا ادھا من بلحی مردے کو اس چیز سے تکلیف ہوتی جس سے زندہ کو تکلیف ہوتی تو اگر وہ زندہ نہیں کیوں تکلیف ہو کہتے ہیں ارفقو بموتاکم تو اپنے میت کی ساتھ رفق استعمال کرو آسانی سے اٹھاؤ تکلیف نہیں دو اچھا ان المیتا لیعذب ببکا الحیر زندہ رشتہ دار جب روتے ہیں اس کے وجہ سے اس کو عذاب پوچھتے ہیں تو یہاں بعض علماء سمجھتے ہیں رونے کے وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا یہ کون صاحب عقل کہیں گے کہ اللہ حب العالمین جو کوئی ہو رہے ہیں اس رونے کے وجہ سے یہ جو بے قصور بے گنا لا تذروا حضرتن وزرہ اخرہ اس پر عذاب کیوں مسئلت کریں گے مگر اس حدیث کا مطلب کیا ہو گیا پھر یعنی اس کے رشتہ دار جب اس کی برابر میں بیٹھ کے رونے گے اس کو تکلیف ہوگی ہم میں سے کچھ سفر میں جاتے ہیں اپنے رشتہ دار اپنے بھال بچے اگر ہاسی خوشی سے رخصر کرتے ہیں خوش ہو کے جاتے ہیں اگر رو رہے پہ رخصر کریں گے ہمیں بے رونے گے بہت دول تر زیادہ کا کموں پر رشان رہیں گے میں اس حدیث کا مقصد اکل یہی ہے تم جب وہاں اس کے برابر میں رو گے تو اس کو تکلیف پہنچیں گے دیکھو کتنے حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بَلْ اَغْسِلُوا مَوْتَاكُن بِمَا اِلَّلِي تَغْتَسِلُونَ مِنْهُمْ جس پانی سے آب نہاتے ہیں اسی پانی سے اپنے مردے کو نہلاو یعنی اگر سرگی میں ہیں تو توڑے نون گرم پانی سے اگر گرمی نہیں تو کندہ پانی سے اب آپ مجھے بجائے اگر اس کو کچھ احساس نہیں یہ سارے احتمام کی کیا ضرورت ہے تندہ پانی سے نہلاو گرم پانی سے کیا فرق پڑے گا تو حضور نے کیوں کہا مردے کے حرمت ہے مسلح نہیں کرو یعنی ٹکڑا ٹکڑا نہیں کرو یہ کفار کے بارے میں حضور نے کہا آپ جب جن لگئے ہیں کافر کو قتل کر دیا تو انتقام جذبہ لے کہ اس کو ٹکڑا ٹکڑا مسلح کے تربی میں ٹکڑا نہیں کرو اس کے احترام ہی مید کی پھر کیا کہا جب کفن دفع پیناتے جب کندے سے اٹاتے ہیں لے جانے کیلئے بخاری شریف میں کیا کہتے ہیں اگر وہ نیک صالح ہے وہ مقام دیکھ رہا پھر کہتے ہیں قدمویں مجھے جلدی لے جاؤ مجھے جلدی لے جاؤ اب اگر روح نہیں ہے تو کیوں کہیں گے جلدی لے جاؤ بلکہ قرآن مجلد تو خود کہتے ہیں مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْحَا نُخْرِجُكُمْ تَعْرَةً اُخْرَا اسی لیے سے فیضا کیا تم یہاں زندہ ہوں پھر وہاں اُحَيَا بَرْزَخِمَ زندہ ہے پھر وہاں سے میں زندہ کر کے نکال ہوں گا ٹکڑا پھر وہ نیک بندہ ہونے کی نشانی کیا ہے بولا اس کی جنازہ بلکل ہلکی پلکی ہوگی ہم کندے جاتے ہیں اس محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کچھ اٹھا رہے ہیں اور باگنا شروع کر دیں گے سریعہ وجہ اس کی جنازے میں رحمت کی فرشتے شامل ہوتے ہیں اور فرشتے کی ایک قدم آپ کی دس قدم کی برابر نہیں ہے دوڑنا پڑتا باگنا پڑتا اور لوگ کہا ہستے چلو ہستے چلو کہا ہستے چلیں گے وہ تو دوڑا اور بعض جنازے ایسے بھی جب آپ کندے جاتے ہیں ایسے لگتا جیسا آپ پہاڑ اٹھا رہے ہیں کتنی من اٹھا رہے ہیں کندے میں تکلیف ہوتی ہیں اتنی باری ہیں کیا وجہ گناہ بہت باری چیز ہے اس لئے قیامت کی دن گناہ اس کی ہاتھ میں نہیں دیں گے اس کی ہاتھ بائیں ہاتھ میں صرف کتاب اعمال نامہ دیں گے پڑھنے کیلئے مگر گناہ اس کی پیٹ پہ یہ اتنے باری ہے اتنے وزنی گناہ اس کی پیٹ پہ دکھنے گے اللہ تعالی اس کو ہتا کے چلیں یہ تیری سزا ہے اس لئے اس کے جنازہ بھی اتنے باری ہوتی ہے اور وہ اپنے مقام دیکھنے کے بعد کہ کہاں لے جارہو جگے کہاں پیک رومت لے جاؤ چیخیں گے اور چلنے نہیں چھیں گے اپنے جگہ سے ہلیں گے نہیں وہ نیک سالہ جہاں دس میٹ میں پہنچ گیا قبرستان یہ ایک گھنٹہ میں بھی نہیں پہنچ رہا یہ آپ اپنے آقوں سے دیکھ سکتے ہیں تجربہ یوں میں کہہ رہا ہوں جنازہ میں شرکت کر آپ کو ملیں گے سارے تجربہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسمعہو کلو شئی اللہ فقلی یہ جب وہ چیختے ہیں آواز دیتے ہیں ہر چیز اس کائنات میں جو موجود ہے کلو شئی سنیں گے سوا وہ مکلف جو انس اور جن اس کے اس پر جو حساب کتاب ہے جس کے لئے امام بن غیب شرط ہے باقی سب سنتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھے قبروں کی درمیان سے گزر رہتے ہیں اس وقت ایک خچر پر بیٹے ہوتے ہیں سوار ہے تو وہ خچر اچھا لگ اچھل پھٹ گیا باق دور دور جاتے کرے ہو گیا یہاں تک حتی کہہ رسول اللہ ان یسکت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرنے کی قریب قریب ہو گیا تو حضور پاک رکھتے بولا یہ کس کی قبور ہے تو صحبہ کرام بولا کچھ یہودیوں کی قبر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے انہم لیعذبون فی قبوریم اور ایک دو قبر کے بارے میں شاہ کہا انہم لیعذبان وَمَا يُعَذبان فی قبیر یہ عذاب میں مبتلا ہے کچھ قبیرہ اما ہاں سوہ نہیں ایک تو اختشاف سے پریزنی کرتے تھے اور ایک چھگل خوری کرتے تھے دیکھو کتنے حدیث ہیں کہ مردہ سنتے ہیں غزوہ بدر میں مشرقین جب قطع ہو گیا سب کو ایک قلیب میں گا دیا قلیب اردنام کیا کہیں گے دھڑا کھوڑ کھوڑ کھوڑائی کر کے جس میں ڈال دیتے ہیں اس کو عربی میں قلیب کچھ عرصہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے ہیں اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود وہاں ایک ایک بندے کے نام لے کے پکارتے ہیں یا عطبہ یا شیبہ یا یا امیہ بن خلق جتنے وہاں خردائی مکر دفن قلیب میں ایک ایک نام لے کے پکارتے ہیں فر کہتے ہیں اینی وزدت ما وعد ربی حقا نیرسا نیرى ربنی جو وعدا فرمایہ نین حقایہ فهلو وزدت ما وعد ربكم حقا جاتنون حقایہ وزدت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتخاطب الموت یا رسول اللہ اب محتاسبات کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ بخاری میں ہے اور مسلم میں ایک لفظ زیادہ ہے بلے اتخاطب الموت یا رسول اللہ وقد ارم ارم یعنی گل چکے ہیں تو حضور پاقہ وسلم کہتے ہیں یا ابو بکر واللہ اللہ اقسم لست بأسمع منہم تم اس سے زیادہ نہیں سن رہا ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں کہتا ہے السلام علیکم اہل القبور السلام علیکم اہل البقیہ اگر وہ نہیں سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضول سلام دیں گے ہم اس جوار کو کھڑا رہے ہیں کہ السلام علیکم ایتو حجدہ کہوں گا دیکھنے والا بولا حافظ صاحب پاگل ہو گیا آج جوار کو کیوں سلام دے رہے ہیں تو یہ اہل القبور اگر نہیں سن رہے ہیں تو ہم اس کو السلام علیکم کیوں گے فرکیتے ہیں انتو السابقون آپ لوگ ہم سپیلے بڑھر چکے ہیں ونحن فی الاثر لکم لاحقون آپ کی پیچے پیچے ہمدی لاحق یعنی والے ہیں یرحم اللہ لنا و لکم یکفر اللہ لنا و لکم اللہ تعالی ہمیں مغفرتا آپ کی مخاطب ہے تو یہاں لفظ بھی کتنی مراحل سے انسان دیگر پہدار دیکھیں پہلے ایک مرحلہ جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سارے نسل کو ذریعت کو اس کی ساتھ رکھ دیا اس لئے ذریعت یہ آدم کیتے ہیں کیونکہ ذریعت سے آگیا اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے کہ اقرائبی کرو میں تمہا رب نہیں قالو بلا جی رب ہے یہ ایک عالم سے گزر چکے ہم لوگ ایک مرحلہ یہ ہے کہلہ آدم سمجھو امرلی آدم ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہاں موجود ہے ہم لوگ سب دوسرا مرحلہ کیا ہے مرحلہ عالم والارحم وہ مولود اس کو بہت سکون سے رہتے ہی ہوئے کوئی تکلیف نہیں وہ سمجھے کتنا بڑا جگہ میں میں آئیش کر رہا ہوں پھر اس کی بات تیسری مرحلے میں جب آتے دنیا میں ارے یہ تو کوئی عجیب و ساتھ ہے چلتے چلتے آپ مشرق سے مغرب تو ختم نہیں ہو رہا تیم مراحل چوتھا مرحلہ ہی جو عالم البرزخ حیات البرزخ یہ اس سے دوسی ہے ہر ایک مرحلہ دوسرے سے اوسع پھر عالم البرزخ سے پانچوہ مرحلے میں پھر دیں گے عالم المحشر وہ اس سے جب اوسع ہے اس کے بعد آخری مرحلہ آپ کیلئے جنت یا دوسخ اور وہ اس محشر سے بھی اوسع ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ جَنَّةٌ مِّهِمْ سَابِقُ لَا مَقْرِ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ اس کے چھوڑائی صرف آسمان زمین سے زیادہ پھر لمبائی کیا ہوگا اس کا مطلب یہ جو آخری مرحلہ ہی ہمارا وہ سب سے زیادہ وسع ہے اور ہر ملحلہ ہم زندہ ہیں ذرات میں بھی ہم زندہ ہیں جو جنمتی ہے پتاو دوکھو آپ کا کہنا ہے وہ مرنے کے بعد انسان کو اگر جنمتی ہے یا دوزخی ہے اس کو اس وقت پتا چلے گا یہ اس وقت پتا چلے گا بلکل پتا چلے گا ٹھیک ہے جب ہی تو وہ کہیں گے قدمون یا کہیں گے مجھے مت لے جاؤ اس وقت سے پتا چل گیا جب قبر میں پہنچ گیا تو نبی کریل صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من مات فقد قامت قیامتو جو مر گئے اس کے لئے قیامت ہو گیا شروع ہو گیا وہ ہاں سے اس کے عذاب شروع اب اس کو پتا ہے تو دوزخی ہے اور جو جنت کی اس کو تو پھرشتے خوش قبری دیں گے یہ دوزخ بھی دکھائیں گے جنت بھی دکھائیں گے جاؤ میں دین سے کون سب کیسے ہو گیا؟ وہی یوم الدین یوم القیامت یوم الحشر یوم البعث یہ سارے ہیں یہ کیسے ہو گیا کہ جب ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو کہیں گے کس نے ہمیں اٹھائے کس نے دیت رہے ہیں؟ جی 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 اب یہ جو مومن ہیں وہ حساب کتاب کرنے کے بعد دیکھو سننے کی کتنے حدیثات کے سامنے رکھ دیا بات جو میں ذہن میں یاد نہیں آرہا یہ بھی یاد آرہا بھی جب ایک مردے کو دفن کرنے کے بعد کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولا استغفروا بیا کیکم تمہارے اس بائی کے لئے مصرف نہ ہو فئی انہا الان مسئل اجون سے سوال کی ہونا والے ہیں فرکتی انہا الان اسمع قرع نعالکم قرع کتھ جوتے کی جوب آواز ہم چلتے ہیں جب آواز نہیں ہوتی ہیں بولا آپ کی جوتے کے آواز سن رہا ہو اور کتنا دلیل پیش کرو میں پھر آپ کا حق وہ آیات کیا ہے انکا لا تسمع الموتا جسے میں وہ تو واقع کر جاتے ہیں ہاں اس کا کوئی جی جی وفی انعیدکم کہا اسی میں واپس لوگ جہاں بھی اس مٹی سے پیدا کیا اس مٹی سے واپس آگا اس کی حیت کیا ہے اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ اپنا جو مچھلی کی پیٹھنے دیا پھر رہا ہوتا ہے اس کے نہیں جسم کی اس کی کیا حیثیت ہوگی کیا اس کی جسم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہاں اس کا دلیل میں آپ کو ہے جو کہتے ہیں مرگا سنتے نہیں اس کا دلیل قرآن مجید کی آیات ہے کہتے ہیں انکا لا تسمع الموتا ٹیک یہ آیات متشابہات ہیں اس کو محکم سے سمجھنا ہی پڑے گا جو آیات محکمات ہیں اس کے روشنے میں انشاءاللہ اگر آج تائم مل گیا میں اس کا بتاؤں گا آپ کو محکم اور متشابہ کیا ہے تو یہاں یہ آیات متشابہ ہو گئے انکا لا تسمع الموتا اب اس کو سمجھنے کیلئے یہ سارے جو صحیح حادیث ہے کیا کریں گے اس کا مطلب مردی کی بات نہیں ہوئے جو سننے کی باؤدیت جس کا دل مر چکے ہیں آپ کہتے ہیں اس کا زمین مردہ ہے کیا بات کریں گے کیا زمین مردہ ہے تسبیح کیوں دے رہے ہیں کیونکہ حد پر قائم نہیں ہے ظلم کر رہے ہیں جو مرضی کر رہے ہیں منمانی کر رہے ہیں کہتے ہیں بے زمین انسان ہے زمین مردہ ہے اس کا زمین مرد تھکا ہے تو اس لئے اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان مردوں کو کیا سناو گے تم جب کہا صم بکم عمین فهم لا يرجعون صم بہرہ بکم گنگا عمین اندہ کیا منافقین اندہتے بہراتے گنگا چنہیتا ولو شاء اللہ لذا دا دا بسمعن و بخارن اگر ترہ رب کیا تیتے اس کا حقیقتا اس کا سماع لے سکتے اس کا مطلب سماع نہیں لیا سماع موجود ہے بصر موجود ہے لسان موجود ہے اس کی باوی اللہ نے اس کو گنگا کہا تشبیحا اندہ کہا فَإِنَّا لَا تَعْمَجْ أَبْصَار وَلَا تِمْ تَعْمَلْ قُلُوبَ اللَّتِهِ السُّدُوح یہ بصر اندہ نہیں ہوتا لیکن یہ قلب اندہ ہوتا ہے دنہی سن رہا تو اَفَأَنْتَ تُسْمِعُ السُّو کر دہرہ کو سنائنگا وَلَا تَعْمَلَا اَقْلُونَ وہ بس آقل بھی شعور بھی نہیں رکھتے ہیں اس کا مطلب اس دہرہ جو ہاتھوں کی دہرہ اس کی نہیں کہہ رہا یعنی جو آپ کے دعوت کو قبول نہیں کرنے لئے دہرہ ہے اس کو تم کیا سناؤگے تو بلکل وحیب مفہوم ادھر بھی اس کا دوئے مردہ ہے اس کا قلب مردہ ہے آپ کے دعوت کیا کام کریں گے کم پریشان ہو رہے آپ آپ کا کام تو صرف بلاغ ہے اور اس مفہوم کے تصدیق دیکھو آیات میں کیا کہا اِنَّكَ لَا تِسْمِعُ الْمَوْتَ اِنْ أَنْتَ إِلَّا نَزِیفُ آپ کا کام ہے دعوت دینا تبلیغ کرنا اِنْ اَنْتَ إِلَّا نَزِیرِيَتُ مُرْدَ اس کو کیا سناؤگی تم تبلیغ تو بات ختم باقی چھوڑ دو اب رہا وَمَا أَنْتَ بِمُسْنِعِمْمَانْ فِرْقُبِرْ جو قبر ملے گیا اس کو آپ کیا سنائیں گے جب زندہ پر اس وقت نہیں سنا پا رہے جب وہ مرحلے گزر گیا وہاں پہنچ گیا وہاں تو لعب دفع ایمان لائے گا وہ وہ خود کہیں گے رَبِّرْ جِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتْ یا اللہ میں ساتھ کچھ دیکھ چکا ہوں مجھے یقین ہو گیا مجھے اور ایک ٹائم دو مجھے واپس در دنیا میں میں نیک کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کَلَّا حَدِّهُ لِهِ اِنَّا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا یہ اس کی اپنی تمنہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کَلَا حَدِّهُ لَعَلُّهَا اِنَّا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثٌ جو کہ یہاں بھی کہتے ہیں اس کی پیچھے برزخ زندگی ہے تیامت تک ٹھیک تو اس کا مطلب وہ جب وہاں پہنچ گیا وہ خود ایمان لائیں گے اب وہاں آپ اس کو دعوت دے کے کیا فائدہ ہوگا اس کی پیچھے تو گزرتو کہا جہاں امان بالغیر مطلوبتا اس لئے کہہ وَمَا أَنْتَبِنِسْ مِنْمَنْ فِي الْقُبُورِ آبِحْ لَا قُبُورِ کُنِهِ سُنَاسِ تو یہاں شیخ الاسلام ابن تینیو رحمت اللہ علیہ علم ابن القیم جوزیہ شوکانی صاحب نایو لوطار یہ لوگ سب کیا کہتے اس امان تبینیس مِنْمَنْ فِي الْقُبُورِ کی وضاحت میں بولا لَا تِسْمِعْهُنْ سَمَاعَ نَفْعِنْ یعنی وَا تَسْسُنَائِنْ لِيوزْ كُسِنْ لِيوزْ كُسِنْ لِيوزْ مَقَرْ بَلَا نَفْعَ بَلَا فَائِدَةَ سَمَاعَ لَا نَفْعَ فِيهِ تو کیا یہ شیخ الاسلام نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس بات کو صرف آج کے ہمارے علماء سمجھ رہے ہیں آیات کے مفہوم جو مردہ سنتے نہیں وہ بھی اپنے نیت نیتی سے یہ کہہ رہا کیوں جب مردہ کے اپنے شرق پھیلاتے ہوں قبروں میں جا کے اس کو رکھنے کیلئے سے بلے یہ تو کچھ سنتی نہیں تو وہاں جا کے کیا ہوں مانگ رہا تو غلط کو غلط سے علاج نہیں کریں گے جو صحیح صحیح بتاؤ یہ سنتے ہیں لیکن وہ آپ کا محتاج آگئے ازا مات الابد قطع عمل ہو جب انسان مر جاتا تو اس کا عمل موقع ہو جاتے ہیں اب وہ آپ کا محتاج ہے ان کا کوئی باہر مسلمان باہر یا ان کا بیتھا ان کے لئے دعائے مقفرتا انتظار کرتے رہتے ہیں وہ آپ کا محتاج ہے اب ان کا محتاج نہیں ہے آپ کا دینہ ورہ موجود ہے حی اللہ یا موت اب میج سے کیوں مانگ رہے ہو اللہ مل کیا نعوذہ اللہ جو زندہ ہے اس نے کیوں نہیں مانگ رہے وہاں دینے سکتے ہیں فقیل ہے خجوز ہے کیوں آپ کیوں مانگ رہے ہو اللہ سے آپ میج سے کیوں مانگ رہے ہو تو اس انداز سے آپ منع کریں گے کیوں غلط انداز سے منع کر رہے ہو بہر آپ نے پتہ نہیں اس موضوع سے اپنے موضوع سے کیوں ہٹ گیا یہ جہاں ایک حقیقت تھا بہت ضروری بات تھی کیونکہ عقیقہ کی مسئلہ ہے ایمان کی مسئلہ ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ لوگ تو اس بناء پر جاتے ہیں قبروں میں مانگنے کیلئے کیونکہ یہ لوگ سنتے ہیں تو حبیتی حبیت تو ابھی وظہر کر گئے میں نے ہاں تو سنتے تھے ہیں مگر سننے کے باوجود ہمیں اللہ نہیں کہا رسول اللہ نہیں کہا ان لوگ اس مانگو بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا بے اقوب ہیں نعوذ باللہ جب خوشک سالی ہو رہا تھا مدینہ شریف میں تین سال قہد تھوڑا بارش نہیں ہیں آخیر میں حضرت عمر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک کی چاچا ہے اس کو بلا کے لے کے آگیا سارے مجمع کو بلایا سرابت سسکا پڑھتے ہیں کر کے تھے یا اللہ جب رسول نبی حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درمیان میں موجود ہوتے تھے تو ہم حضرت عمر کو ملاتے ہیں اور اسے دعا کراتے ہیں ہم آمین کہتے ہیں آپ بارش برساتے تھے آج رسول ہمارا درمیان میں موجود نہیں ہے اس لئے ہم رسول کی چاچا کو لے کے آگیا اللہ مجیئنہ کبی عمر رسول اللہ اے اللہ رسول اللہ کے چاچا کو لے کے آگیا قم یا عباس حضرت عمران اے عباس اٹھ دعا کر ہم آپ کے ساتھ آمین کہیں گے تو اگر مردہ کچھ کر سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ مقام اور کوئی حضرتی نہیں ہے تو حضرت عمر جا کے سیدھا قبر میں جاتے ہیں رسول اللہ ہمارا علیہ دعا کے رحم تو بہت پریشانے بارش نہیں ہوئی ایسا کیوں نہیں کیا حضرت عمر نے کیوں کیا پتا ہے کہ ہم مردے سمان نہیں سکتے ہیں یہی علاج ہے اس کا یہی انداز تباک کرنی ہے یہی یہی اب حادث کو نکلا رہے ہیں سارے بہرحال مقصد انجل علیکل کتاب اللہ نے آپ کے لئے کتاب نازل فرمایا اس مقصد سے جو نے ابھی بتایا آپ کو اس بات کے راستہ بکانے کے لئے مگر اس کتاب میں جو نقشہ کہ اس کردی اللہ نے وہ ازاہت کر کے دیا سراغ مستقیم کہا بلا نیم آیات محکمات اس قرآن میں کچھ آیات محکم ہیں محکم کیا مطلب یعنی جس میں کچھ خلل جانے ہو سکتے ہیں چاروں طرف سے مضبوط ہے محکم اگلق ہو احکیل اغلاق ہو بن کر دو اس کو مضبوطی سے بن کر دو احکام آیات محکم یعنی اس میں شبہ گمراہی اس میں داخل نہیں ہو سکتا اتنی واضح ہے و کونسی آیات جو آیات محکمات ہیں و کونسی آیات آیات الصلاة آیات الزکا آیات الحج آیات القتال طلاق نکاح رضاعت تلویر قانون وراسط تعذیب حضور جتنے اعمال افعال ہیں یہ سارے کی سارے آیات محکمات ہیں ایک بھی وہاں متشابہ نہیں تاکہ میرے بندے کے لئے عمل کرنے کے لئے یہی آیات ہے اگر میں اس کو مبہم کر دیں گا تو وہ کس طرح راستہ لکھیں گے تسیل اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم رحمت ہے کی آیات جو ہمیں واضح کر دیا اس لئے ایسی آیات میں دو آلم مختلف مرید ہیں اقیم الصلاة دو مضحب نے اختراف کی آتو زکاة السارق والسارق تو فقط ہوا آیات محکم ہیں حضور نہیں آگیا کساس بیت نہیں آگیا چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والا رب کا ہاتھ کار دو واضح ہے بالکل ٹھیک ہے اس لئے اختلاف نہیں زانیتو والزانی تجربت اللہ حضور حضور مرد محکم ہیں تو واضح حضور نہیں آگیا مگر یہاں بھی ایک محکم آیات میں اللہ تعالی اگر آپ غور کرنا کہیں تجربے کے وہاں موقع ہے پیش کرو جب سارک وزانیتو مرد کا نام پہلا لیا گیا سارک مذکر ہے نا سارک وہ انس ہے مرد کا ذکر پہلا ہے لیکن جہاں زنا ہیں وہاں آیات محکمات ادھم واضح ہیں وہاں تجربر کی ضرور نہیں اس کی باوجود یہ محکم آیات ہے وہاں بھی آپ تجربر کر سکھتے ہیں اگر چاہیں گے تو کہ حکمت کیا ہے کم بتائیں گے ہمیں بھائی چوری ڈکھے کی وہ کام مرد پہلے کرتے ہیں پہلے کرتے ہیں وہ زیادہ ہمت رکھتے ہیں اس کام کی لیے اب جس عورت کا شوہر وہ چورے کر کر لاتے ہے عورت کو پتا ہے وہ کھا رہی ہے مزا دے رہی آستہ آستہ وہ شوہر سے کچھ سیکھ لیتی ہے وہاں چیز دیکھ لیا اس کو خوبصورت لگی اچھ لگ یا تو کمتے چیز موبائل چھوٹی سینے میں رکھ دیا وہ محفوس جگہ ہے وقت کے لیے کوئی ہاتھ نہیں رگائے گا اور پھر نکل خالی حج جگہ آگی گی تاکہ گر والے مطمئن ہو کہ خالی حج جاری ہے سینے میں چھپا رکھ کر کسی کو نہیں پتا بعد میں تلاش کر گیا موبائل شروع میں مرد اس میں زیادہ حاوی اور صاحب اطباع طاقت رکھنے والے اس لئے اللہ نے مرد کا نام پہل لیا مگر ذنہ جیسے جرم اس میں مرد پہل نہیں کرتی جب تک عورت اس مرد کو لکھ نہیں دی جس مرد کو کسی عورت کو پہل آئے مسکرائی میں نرم بات کریں اس لئے امہات المؤمنون کو اللہ نے کیا کہا وَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْمِ تُمْ نَرْضِ بِسْتُبُوْ نہیں کرو مردوں کے ساتھ فَيَقْمَعَ الَّذِي فِقَلْبِهِ مَرَضِ جس کی دل میں مرد ہے وہ لالچ میں آ جائے گا وہ سمجھے گا یہ عورت مجھے پکار بلا رہی ہیں تو وہ جب نرم گفتگو کریں گے یہ مرد سمجھ جائے گا کہ مجھے بلا رہی ہیں پھر ایک مسکراحت ایک اشارہ عورت کی طرف سے شروع اب وہ بھی اس طرف جاتے ہیں جہاں زنہ بلجبر اس کی بات نہیں کر رہا اس کی روہ بلرزا سوانی بیدن مرد کسی عورت سے زنہ بلجبر کر سکے مجھے بتاؤ کر سکیں گے کیا وہ عورت اپنا دفاع نہیں کریں گے نہیں چیخیں گے چیخیں گے تو عورت پر اس سردن مجھیں گے اپنے دفاع ضرور کریں گے ایک لات ماس سکتے ایک ڈھکتہ دے سکتے کچھ بھی کریں گے ہاں چھو سکتے ہیں ہاتھ لگا سکتے ہیں چھو سکتے مگر زنا نہیں کر سکتے ایک اکیلا مرد ایک عورت سے بلجبر زنا نہیں کر سکیں گے ہاں اگر زیادہ دو سے زیادہ ہے یا دو ہے پھر وہ بے بس ہو جائے گی مگر جہاں بررزا وہاں عورت زیادہ مجھنی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیات نے عورت کا نام پہلا لیا برہو الزانیتو والزانی فجلدو بہرہ یہ آیات محکمات ہے یا اللہ یہ سارے آیات محکمات ہمارے لئے کافی مجھلت تر جانی تھی سری متشابہات کیوں نازل کرمائے جب اللہ نے آیات متشابہات نازل فرمائے ضرور حکمت ہے کیونکہ اس قرآن مجید میں بلا حکمت ایک لفظ نہیں ایک حرف بھی اللہ تعالیٰ بغیر مقصد نازل نہیں کر جب بلا حکمت نازل نہیں کر اس کا مطلب آیات متشابہات ضرور حکمت سے نازل کرنا اللہ تعالیٰ اس کی کیا حکمت ہے پچھلے دماغات میں آیات کیوں چھوڑ گیا کیونکہ یہ حکمت سمجھنی نہیں آرات میں سنتا بس جتنا تفاصیر ہے نکال کے کچھ حاصل کروں گا میرے درم جتنا تفاصیر ہے صدقہ میں اپنا منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا رسول جانے کیلئے تیار یہ ہم دے اس لئے ایک عالمی کانون سفیر کو قتل نہیں کرتے اور جب سنا کہ عثمان قتل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ کہتا اب زیادتی کی حد ہو گیا اب ہم قتال لڑھیں گی جرور بغیر جنگ نہیں جائیں چاہے کچھ بھی ہو تو دایا انتہا اس کی تعریف فرمایا کہ ان اللہ اللہ فوق جیہم وہ ان ہاتھوں کے پر اللہ کا حق ہے متشاب تو اس لئے یہاں اختلاح دیا گیا کہ محکم ہے تو اختلاح ہے نہیں یہاں ید کی بارے میں کسی نے کہا اللہ کو کس طرح حق ہو سکتا اس کا مطلب اللہ کی طاقت کہہ رہا کہ میرے طاقت آپ کے ساتھ ہے کسی نے کہا اللہ کے سربراہی ہے کسی نے کہا اس کی مدد کی بار کر رہی ہے جس کو جو سمجھ میں آگیا کہہ دیا اختلافات پیدا ہو تو اس متشابہ آیات کے محکم کے سامنے اگر رکھ دیتے ہیں فورا حقیقت واضح ہو جاتا ید اللہ فوق ایجی یا تو الرحمن علی العرش ستو رحمان عرش پر قائم بے کیا کہتے کسی رو بے ستی ہیں تو یہاں بے کہتے انمہو تسلق علی العرش مسلق ہوگی یعنی قبض نہ لیا قابض ہوگیا نعوذ باللہ بھئی تسلق یا قبض تو وقت جن لگ تاکتور کنگر کو بھرا کاریز ہو جاتے ہیں جو کسی دوسرے کو حق ہے کیا عرش اللہ کا نہیں ہے نعوذ اللہ تاکہ وہ جن لگ کے لئے یہ عجیب مفہوم ہے تو محکم کی سامنے لے کہ دو واضح ہوئے گا دماغ لڑانے پڑے گا تو محکم کہاں ہے لائس اکنی سلوہی شئی تو جب یہ بات ہے ہم کیوں وہاں تاویل کر کے اپنے مسجد سے کہیں گے نہیں یہ طاقت کی بات کر رہے ہے اس طرح نہیں اللہ نے ہاتھ کہا نہیں بس ہاتھ ہی ہے اللہ نے ساکھ کہا یو مائیس ساکھ ساکھ پنگلی ساکھ ہے مگر میں آپ جیسے ہاتھ وں کے ہاتھ نہیں ہیں صرف لئیسہ کنس دیشہ یہ ہمارا لئے کافی ہے ہاتھ ہے ساکھ ہے سما ہے بسر ہے بلکہ نبی کریم سلام تو انگلی بھی شابق کر دیا برا قلوب العبار بین اسبعین من اسابع الرحمہ بندوں کے قلب اللہ بالعالمین کی دو انگلی میں جیسے مذیب گمانی اس لئے ربی تو کہا دعا میں یہ دعا ہے ایک قلب کو گمانی والے میرے قلب کو ثابت قدم رہا اس کا مطلب انگلی یہ نہیں اس پر دوتی ہیں ہاں دیت ہیں اللہ اللہ لکھا اس لئے مالک سجب سوال کیا یا مالک کیف اس ربنا رب کیسے بیٹی وا اس رب مالک غزب ناک ہو بیا بلا الاستواء معلوم بیٹی مالک معلوم اللہ لکھان عوام استواء وال قیه مجھول کیسے رب مجھول 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 والسؤال عن بدعہ بیٹی السوال جب اللہ نے کہا استواء استواء وہ قائم آج پر بیٹی ایک باستر آج پر بیٹی کیا دونوں برابر ہو سکتا رہے آپ کرسی میں دیتی ہیں اللہ کرسی میں بیٹی ہے کیا دونوں برابر سکتا آپ عالم ہیں اللہ بھی عالم ہے کیا دونوں صحیح آپ بھی موجود ہے اللہ بھی موجود ہے کیا آپ کے حجید اللہ کے حجید ہو ایسا صرف واضح ہو جاتا ہے اللہ رب العالمين نے جو صفح بیان فرمایا قرآن مجید میں یا اللہ کے رسول میں جو سب اس کی حق تکتر رکھ جاتا ہو صرف واضح ہو جائے گے بلکہ ٹھیک ہے نا بہت سارے متشابیہات موجود ہے جیئے بالخصو متشابیہات سارا عقائد میں آرہا اچھا ہمیں دوئے بھی نہیں بھائیں سار آسمان کا قیام نہیں پتہ سار درینوں کا قیام حلا کہ اللہ نے فرمائے اور خرشتے کہتے نہیں پتہ جن کہتے اچھا بہت سارے چیز ٹھیک ہے بہت اچھا اچھا ہیں جن جہان نام سار ایمان لگ رہے ہیں اتنی بھی ایمان بھی غیب ہے سار متشابیہ ہے لیکن سارے متشابیہ کے سامنے محکم بھی موجود ہے اس سے واضح ہو جاتے فورا تو بہرحال اسی طرح جہاں بھی متشابیہ ملیں گے فورا محکم تلاش کرنا ہمارا کام ہے جب محکم تلاش کریں گے ومتشابیہ میں جو حقیقت ہے وہ بالکل سامنے آ جاتی ہیں لیکن یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ماہی آیا ہم تعوین ہے ابھی آ رہا ہوں ہے اپنی طرف خلق الانسان معجولہ تو آیات محکمات اللہ نے نازل فرمائے اس پر عمل کرنے کے لئے متشابیہات نازل فرمائے ایمان لانے کے لئے اس لئے نبی کرو صلی اللہ سلام فرماتے ہیں اِنَّ الْقُرْآن لَمْ يَنْزِل لِنْكَذِّبَ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَخْتُمْ مِنْهُ فَعْمَلُو بِهِ وَمَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَآمِنُو بِهِ سمجھ نہیں آیا ہوگا ترجمہ لازمی اِنَّ الْقُرْآن لَمْ يَنْزِل اچھا قرآن کیوں کہا اِنَّ کی وجہ سے جزا کرو لم ينزل لام جزم آیا لم کی وجہ سے لِمْ يَنْزِل یہ قرآن نازل نہیں ہوا لِنْكَذِّبَ بَعْضُهُ بَعْضًا لِنْكَذِّبَ بَعْضًا لَمْ تَحْلِيل کی وجہ سے تو ایک آیات دوسرے آیات کو جھٹلانے کیلئے نہیں فَمَا عَرَفْتُ لِنْهُ وہ سمجھ نہیں آیا اس پر عمل کرو وَمَا تَشَابَهَ جو آپ کے لئے متشابہ ہویا اس پر ایمان لاؤ یعنی اللہ کی طرف سے ہے ٹھیک حیوز ہے یہ جب ہم اس طرح کر کے جب واضح ہو جاتے ہیں یہ متشابہ جب محکم سے ملاتے ہیں ٹھیک بلکہ واضح ہو جاتے ہیں فوراً راس خرین کیا کہیں گے کُلُّ مِنْدَ رَبِّنَا جب واضح اگر یہ آیات عَزَدُ اللَّهُ قَعْقَيْدِ جب واضح ہو جاتا ہے جب واضح ہو جاتا ہے ہم یہ کہیں گے اللہ وہ متشابہ دارتے طرف سے ہے ہم یقین کرتے ہیں کُلُّ مِنْدَ رَبِّنَا ٹھیک تو محکم واضح ہو گیا متشابہ پر ایمال لانے کے نازل فرمائے پھر وہ کیا چیز ہے وہ کون لوگ ہے جس کی باری میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ اول زید کے حکمت بھئی گیارہ آٹھ مینٹ ہو گئے میں مزید لیں گا اب لڑیں گے میرے ساتھ یہ سوہ گیرہ تک ہے سوہ گیرہ تک ہے اجازت ہے میرے غلطی ہیں یعنی کہنا میں یہاں بریٹ لگانے کے لئے تیار ہوں ذرا آپ کہیں یہ زید کے مطلب تیرہ ہونا معیل ہونا ایک انسان سیدھا کرے ہے کہتا الرجل وقف مستقیمن لقد استقام الرجل فَإِذَا مَالَ زَاغَرَ وہ زائد ہو گیا مطلب حق سے حت کے باطل کی طرف راغب ہوتے ہیں حق نہیں کہتے ہیں وہ باطل کلاش کرتے رہتے ہیں اس لئے کہتا اَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِ مِزَئِ جس کی دل میں مائل ہے خباست ہے نفاق ہے گمراہی ہے وہ حقیقت کیوں تلاش کریں گے اس لئے محکم سے اس کو کوئی تعلق نہیں محکم کی طرف جائیں گے بھی نہیں صرف متشابہات تلاش کرتے رہتے ہیں اپنی نظریات کو تطور دینے کیلئے جب بھی میں یہ پڑھتا ہوں انہیں ابھی سبات دیا ہے اچھا ہمیشہ وہی آیات تلاش کریں گے مثلا لَقَدْ ذَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُدِينَ اللہ کی طرف سے نور ایک کتاب تو رضا خان برولوی نے اپنے تفسیر میں اس آیات میں کیا لکھتے ہیں نور کا مطلب حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے اس وقت سے یہ اتشار ہو گئے کہ حضور پاک روز ہے نور ہے نور ہے نور ہے اس سے پہلا کوئی نہیں آپ بیس تیس سال پہلے پاکستان نے یہ شوشیں نہیں سنتے ابھی سن رہے ہیں تو کتاب پران مجید نور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات متشابہ ہیں محکم ہے اس کے لئے محکم ہے اس کے لئے محکم ہے اس کے لئے محکم ہے قل انما انا بشر مثلکن نوحا الیہ هو اللذی بعث فی الامیین رسولا منہم یہ امی قومی انہی میں سے ایک رسول دے گا لقد جا اکم رسول من انفوسی کم تم میں سے ایک رسول دے گا متعدد آیات ہے ایک آیات میں اللہ تعالی بہت سارے محکمات رکھ دیا تاکہ لوگ شرط میں مقتلع نہ ہو باقی متشابہات میں ایک ایک آیات رکھ دیا محکم ہے اسم زودر متعدد آیات رکھ دیا تاکہ ولو كنت اعلم الغير ولا استقفرت من خیل امام الثانی السور لئے در وزاقان درانی اپنی تخصیر دا بھیکن دا بھیکن دا الیمان دا یہ آیات محکمان اس کے لئے دا مگر لیا نہیں اس میں کیوں نہیں لیا؟ فتنہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے جم رہت کرنے ہیں اور افسوس اس کتاب کے نام قلد ایمان بند ہے قلد یعنی خزانہ ایمان کی خزانہ ہے یہاں ایمان کی خزانہ سے خزانہ کہا قلد ایمان ہے فیصلی ایمان ہے جب وہ اتنا بڑا عالم مفسر ہے تفسیر لکھ رہے ہیں تو یہ آیات جو اللہ نے محکم جو رکھ دیا یہ اس نہیں دیکھا لازم دیکھا مگر لیا نہیں اس میں اسی طرح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نور ہے نور کا کنی ٹائم نہیں رفتار نہیں ہے کچھ زمان مقام نہیں ہوں ذات نہیں ہوں ہر جگہ موجود ہے آزر لازم ہے آیات متشابہ سے دلین دیں گے آیات متشابہ کیا ہے سورہ احزاب میں پڑھیں یا ایہا النبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشْرًا وَنَذِيرًا اے نبی آپ کو ہم نے گولنی شاہد حاضر حاضر بنا کر بیٹھ دیا اگر آپ کو عربی نہیں آتے عربی میں حاضر کہتے ہیں جو موجود کن اس طرح کہتے ہیں لوگ اس تفصیل بھی اس طرح الفاظ ہے حاضر یعنی وہ موجود ہے اس لئے ہم جنازہ جو دعا پڑھتے ہیں اللہم اعفر بحیدنا ومیتنا وشاہدنا وغائدنا یا اللہ ہمارے مردے کو زندے کو جو حاضر ہیں جو حاضر نہیں ہیں غائر ہے سب کے مغفید صلاح تو حاضر شاہد آنی حاضر ہے تو شاہد گواہ کو بھی تو کہتے ہیں ٹیک ہی یہ آیات متشابہ ہو گیا تھی اس کو سمجھنے کیلئے اس کی مقابلے میں آیات محکم بھی ہے تلاش کرو کیا وَكَيَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَقَيْنُوا شَهَدَاءًا عَلَى النَّاسِ ہم آپ کو امت وغفت بنا رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن لوگوں پر آپ جواہ بن کیا سکیں وَيَكُونَ غَطُورُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ارے رسول تم پر جواہ بن کیا یہ آیات محکم ہے فَكَيْفَ اِذَا جِعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ یاد کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جب میں ہر امتوں کو اس کی اپنے اپنی گواہ کے ساتھ پیش کرنگا وَجِعْنَا دِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا اور آپ کے ان امتوں پر گواہ بنا کر رہا ہوں گا اس کا مطلب شاہد کیا ہو گئے گواہ اس آیات محکم سے واضح ہو گیا گواہ کر رہا ہے جب مدر گواہ ہے تو وہاں کی گواہ نہیں ہو سکتا وہاں کی حاضر بنا دیا آپ نے اس کا مطلب تم خود جتنا تلاش کر رہے تھے حقیقت تم کو پتا ہے یہ جو آیات محکمہ حدود میں نے پڑھ کے سنایاں بریئے تو اس کے نظر سے یہی مدر آئے کیا اگر یہی مدر آئے تو تم علم ہونے کے مستحب دے نہیں اتنی تقصیقی لکھ رہے ہیں اور اگر آپ کی آسان سے دیگر تو کہ تم مفتی ہے مفتی ہے مفتی ہے کتنے کرنے والے ہیں ایک کتنے کردے ہیں اس کے جوار دنا پڑے گا اللہ کے سامنے انشاءاللہ تعالی ٹھیک اسی طرح جتنی آیات متشابہات ہیں اس کے سامنے محکم موجود ضرور ہے ٹھیک تو ہم جب محکم کو تلاش کرتے ہیں جب واضح ہو جاتے ہیں تو یہاں راسخ فی العلم راسخ فی العلم دو عقل استعمال کرکے وہ محکم تلاش کرکے حقیقت میں جب پہنچ گیا ہے تو کیا اللہ نے یہ کہیں گے اللہ میرا سامنے واضح ہو گیا دونوں تیرے طرف سے ہے میں نے جب محکم کو لیا اس سے واضح ہو گیا کہ یہ متشابہ اس محکم سے بالکل ملتے جلتے برابر ہے یعنی دونوں ایک ہی تشمہ آمدنا بلکن من اندھ ربنا کہیں گے نہیں کہیں گے یعنی دونوں تشمہ ایک ہی مصدر سے ایک تشمہ ہم دیکھ رہے ہیں نظر آرہا ایک دونوں سے بھوکے آرہے ہیں ٹھیک جو سامنے سے آرہا اس کا مصدر ہمیں پتہ ہے کہاں سے آرہا مگر دو سے جو آرہا پتہ نہیں اب ہمارا ایک عالمی جہوراتی ہونے کی نہ آتے ہیں اس کی فرض ہے واضح ہے کہ اس کی ضراج کر اس کا مصدر کہاں سے آرہا یہ مہر کہاں سے آرہا اب وہ بشتر سفر بار کے اس مہر کی پاہ چلنا شروع کر دیں گے اس کی آر پال کتنے سال کی عمر ہے مشقت تک کہنے ہی ہیں ہمیں آپ کے تک پہنچنے کیلئے تکلیف کو اٹھانی ہی ہیں تو آیات متشرف اللہ نے کیوں نہ بھرنا ہے دماغ گماں کے لئے دماغ لانے کیلئے لانے بھرمایا تو دماغ لانے بھرمایا تو اس نہر کی پاہ چلتے کر کے ایک سال کے بعد جہاں سے وہ نہر نکل رہا مصدر جو پہتے ہیں پہنچ گیا دیکھا رہا دونوں ایک ہی غار سے نکل رہا ہے اب یہاں کہیں گے اللہ نے گواہی جاندہ کے دونے اس گار سے آ رہا ہے تو محکم بھی وہی منبع سے اسی مصدر سے متشاہبی بھی وہی مصدر سے اس نے وہ عالم راسق العلم یہ جاننے کے بعد فوراً گواہی دیں گے اب آتے آپ کا سوال کی طرف امران وَمَا يَعْلُمْ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ سب کے دماغ برابر نہیں اللہ نے جو موجودی صاحب کو دیا وہ سید کتب کو نہیں دی جو سید کتب کو دیا وہ ابر کلام آزاد کو نہیں دی جس کو اللہ جس نہ دی جہاں میں اتنا دماغ لڑاً جانے کے بعد صرف تین حکمت سامنے نظر آئے اور اس میں کتنے مزید حکمتیں ہی ہو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا اس لئے جب میں کہوں گا اللہ نے اتنی محنت کر کے صرف ایک حکمت معلوم ہو گیا باقی کچھ سے صرف تیرے سوا تن ہو جاتے ہیں کہیں گے نہیں کہیں گے کیونکہ جب تین حکمت سامنے آج گیا اس کے مطلب سارے متشادات حکمت میں نے نہیں دینی یہ تو بس ایک دو رہنے دی سمجھے نہیں سوئے گیا باقی بتا نہیں کتنے سیکھوں حکمت ہے جو اللہ کو بتا ہمیں نہیں بتا اس لئے ہم کہیں گے لا یعلم تعویر حضر اللہ حضر تعویر تک ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں اور یا تو ایک حکمت بھی سامنے نہیں آرہا تو یہاں کہیں گے اللہ ہم مانتے ہیں کس طرح طرف سے ہم نہیں سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے اپنی کوتائی ہے کم عقلی ہے ہم نہیں سمجھ نہیں ہیں تو نہیں سمجھیں کہ مقصد یہ نہیں کہ تیرے طرف سے نہیں ہے یہ آپ کا سوال کا جواب اب مجھا پنگرہ میرے دے رہتے ہیں 18 میرے ہو گیا جزاکم اللہ ہے انشاءاللہ اس آیات کو اللہ نے جب تحفیق بھی زندگی دی عزیز قرار بخی جگہ دیکھو متشابیات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اب اضافت دیں گے لا تبر قول افسار اللہ کو کل نہیں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ محکم ہے کیونکہ سارے مجھے دیکھو اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتے ہیں مگر یہاں بھی کچھ لوگ شبہ پیدا کرنے سے کسی کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو چاہنے والے اس کے مددہ کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں ننامی دفع دیکھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کو ننامی دفع خواب میں دیکھا کیا معقول ہے اس نے ننامی کیوں کہا ایک سو ایک کیوں نہیں کہا حاکہ محاومر ہمیشہ ایک سو ایک کہتے ہیں یا تو ایک ہزار ایک کہتے ہیں اور ایک تعریف نکا تھا امام ابو حنیفہ جب دنیا میں پیدا ہوا پندرہ پارہ یاد تھا اس کا حاضر قرآن تھا جب اس کو مجرسے میں داخل کرا دیا تو استاذ جب اس کو الحمدللہ رب العالمین بھراتے ہیں وہ کہتا الرحمان الرحیم استاذ کہتے ہیں ذلك الكتاب اللہ رائع بافی ابو حنیفہ کی تہدل المتقیم تو استاذ حیران ہے ماں کو بلا کے پوچھا بلا آپ کا بیٹا یہ کیا کس نے سکھایا بلا اس کو پندرہ پارہ یاد ہے کس طرح بلا اصل میں مجھے پندرہ پارہ حفظ ہے جو وہ میں حمل نہیں تھا وہ میرا پیٹھ نہیں تھا وہ ہمیشہ تلاوت کرتی تھی وہاں ہو سکتا وہ سن دیتے ہوں گے وہاں سے یاد کر لیا تو کاش وہ تیس پارہ یاد کر لی تھی وہ مکمل حافظ آ جاتے پندرہ پارہ کیوں حفظ کر کے آگے تو بھئی اس دنیا میں کتنی حواسین ہیں جو حافظ قرآن ہے کیا ان سے بچہ پیدا نہیں مانا وہ حفظ جو حفظ حافظ ہے وہ تلاوت نہیں کرتی ہے ان کی بچہ حافظ کم نہیں پیدا ہو رہا بہرحال لا تذرے کون افسار اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتے ہیں آیات محکم ہیں مگر اس کی مقابلے میں جب اور ایک آگے ہے پھر متشابہ ہو گیا کس طرح اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نہ ہو گیا اب یہاں وہ فتنہ تلاش کرنے والا اگر نہیں کہیں گے کم از کم جو دشمن جو قرآن مجید میں ہر سے کچھ خامی نکالنے سے چوشش کرتے ہیں وہ ہے کہیں گے کیا تمہارا قرآن ایک دہا کہتا ہے لا تذر قلاف صاحب پھر ایک دہا کہتے ہیں اللہ کو دیکھتے ہیں تو یہاں آیات محکم کہاں سمجھیں گے سورہ قام میں پڑے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَطْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَتَشَفْنَا عِنْكَ بِقَارَتْ فَغَفْرَتَ الْيَوْمَ حَذِيمِ تم ان سب چیزوں سے تم غابل ہوتے تھے تم میرے رسول آپ کو بتاتے تھے تم جتلاتے تھے یقین نہیں بتاتے تھے اب تیرے چہرے لعاقہ دکتا ہتا جو ہمیں بہت تیو سے دیکھتے ہیں وہ آیات محکم ہے پھر اس محکم آیات لے کے یہ متشابہ واضح ہو گیا یعنی دیکھنے کی مطلب ابھی دنیا میں نہیں قیمت کی بات ہو رہی ہے فَقَدْ كُنْ كَفِي غَطْلَةٍ مِّنْ هَذَا قیمت کی بات ہے تو پھر وہ فتنہ تلاش کرنے والے کہیں گے کہ لو قیمت کے کیوں نہ ہوں قیمت کے سب کی آتی تیر ہونگا تو پھر وہاں کیوں کہا پھر وہاں کیوں کہا یہ ایک 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 خواہ خواہ چکتے ہیں اس کی تو نگائی نہیں ہوتے لگاہ ہے جہنم دیکھ رہے تھے اس سے دیکھ رہے ہیں سب کل دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے آیات محکم ہے دربی میں کہا ہر متشاہر کے سامنے محکم لازم اللہ نے رکھ دے کیا محکم ہے لَا يَعْذَرُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَقْتِيَامَ بھئے ایک بادشاہ یا ایک تیر سا بہت سال جو راتوں اسے بننے کیلئے ان کی دیدار حاصل کرنے کیلئے وہاں پرگے میں بکاتے ہیں اس کا جو اجازت بکاتے ہیں فلا بندہ آیا بلاؤ فلا بندہ آیا کوئی بات نہیں لاؤ ایک بندہ آیا جو اس کا دشمن ہے جو اس کا نفرک کرتے ہیں فلا بندہ آیا میں اس کو چہر دکھنا نہیں چاہتا ہوں اس کا مطلب اس کے آنکھیں نہیں آنکھیں ہیں مگر ہم خود اس کو اپنے دیدار کرانے نہیں چاہتے ہیں اس لئے اللہ نے کیا کہا لا يَنظر اللَّهِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُذَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کافر اللہ کا دشمن ہے تم جب میرے دشمن ہے میں میرے نظارہ کیوں کرانا تب؟ مطلب وہ عقیق انظر ہونے یا تیمی مگر وہ صاحب بیدار خود ہونے 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 خود ہونے 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 پھر تشابہ کہاں ہوگئے؟ وہ عزہ ہوگئے پھر ممکن ہے پھر کہلے بھر آخریت میں سبتے دنیا میں تبھی ہونے دیکھتے ہیں آخریت میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ دلیل دو یہ آخریت میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ عقلی دلیل ہے بھئی عقلی دلیل ہونے ہونے اس کو دیں گے پھر قرآن حدثیت میں ہونے ہونے واقف سے کہہ رہے وہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جب دلیل ہونے دیکھتے ہیں؟ تو وہ آخریت میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس دنیا میں بہت سارے نابینے ہیں اندے ہیں اس میں سے ایک نیک صالح بندہ ہے اندہ میرا عمران بھائی کو دیکھ کے ترس آگئے اس کو پکڑ کے لئے بولا کہ تم میرے قیلت میں آجاؤں امام قیلت میں آجاؤں اس کو اپرشنگ کے واقع دیکھنے کے قابل بنا جاؤں اب اندران اصباح بھائی کہیں گے صرف اندرانکو کی جائے کہ اندرانکو کی جائے کہ اندرانکو کی جائے جزاک اللہ خیر یہ اللہ آپ نہیں؟ ہاں وجہ ہے حاضر کو اپرشنگ کے لئے وہ آپ ناغل نہیں کرتے ہیں اندرانکو کی جائے اور آپ کبھی نہ اگاہ کرتے ہیں اس لئے اس کو ترجمہ دینے لیں اپنا محارت آپ کی الحمدللہ آپ قائل ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید فضل و کرم دے ہاں آپ نے کمزور نظر والوں نہیں دیا اس کو بلا کے اس کا نمبر چیک کر کے اسے حساب سے نظر کی حساب سے ایک آئنت بنا کر جائے اب وہ دیکھنے لگے اب یہ ایک مخلوق جو نہیں دیکھ رہی تھے اس کو دکھانی کی کھابی بنا دیا جو خالق جللہ جلال ہو وہ کی یہ کام نہیں کر سکتے کیوں تاجب حراب جو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا آخرت میں کیسا دیکھیں گے جب یہ ایک مخلوق جو نہیں دیکھت اس کو دکھا رہے ہیں تک کہ خالق سکن ہے اس کو پھر ماننا ہی پڑے گا نہیں پڑے گا جو خالق سکتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے لئے وہ بھی رحمت ہے کہ بہت ہی نیرو اسپیکٹر میں ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اس کی اسپیکٹرم بہت ہی نیرو اسپیکٹرم بہت ہی نیرو اسپیکٹرم ہاں 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 وہ سارے ہیں ہم اس طرف نہیں گیا کہ ہم دیکھنے کے نظر محدود ہونے کی حکمت کیا ہے وہ بات نہیں کر رہے ہیں ہماری کہ اللہ تعالی نے علم حکمت کے مطابق ہم جتنے ہمیں ضرورت ہیں وہی طاقت دی جو اس نے سماعت یا بسارت یا دی بھی ہے تو ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں تو یہ ہم صرف اس تشبیحات کے بات کر رہے ہیں تو بہرلہ اس آیات میں کچھ عدی باقی ہے انشاءاللہ ایک اپتوریشن ہی ہے یہ پیچھے سکتا ہے یہ بہت آیتیں ایسی ہیں جو ملدولِ قرآن کے وقت صحابہ کے لئے مدشابیات ہوں گی لیکن سائنس کی طرف کی کی وجہ سے ہم ایمان والوں کی ایمان اور طبی ہو جاتے ہیں کہ وہی بات قرآن نے بتائی ہے جو کل میڈیکل سائنس کی بہت سی باتیں ہیں جو قرآن کے معنیوں جو ایکسپلین ہی سوال ہے جس وقت قرآن مجید اب وہ پہلے مدشابیت تھیں اب وہ موقع ہوگی تو یعنی سوال یہ ہے قرآن مجید جب نازل فرما رہیتے ہیں رب العالمین جللہ جلالہ اس وقت سائنس میڈیکل اتنے ترقے نہیں کی تو صحابہ کرام اس کو کس نظر سے ریکھ دیتے ہیں اس کے لئے تو وہ متشابہ ہے لیکن ابھی میں جتنے متشابہ آیات کے ساتھ میں محکم پیش کیا وہاں میں نہ سائنس کا میں نے دخل گیا نہ میڈیکل کے نام لیا صرف آیات سے آیات نکالا یہ ایک عام صحابہ کرامے بھی کر سکتے ہیں اب الگ بات ہے کہ آپ علم ترقی کرنے کے بعد جو اس وقت میں واضح نہیں ہو رہا تھا جو واضح ہو رہا ہے یہ اور بھی فائدہ کے پر مزید فائدہ ہو رہا جو قاطع ہے اس کی بھی یقین کرنا کر رہا یہ ایک الگ بات ہے مگر اس سائنس کی وجہ سے متشابہ محکم ہو رہا یہ نہیں اس کا نظر آپ کے سامنے ابھی میں جتنے متشابہ آپ کے سامنے پھر اس کی ہر آیات کی مقابل محکم بھی یہ کہا گیا کہ میں اس سائنس کی سہارا لے گئے نہیں نہیں لے تو اسی طرح صحابہ کرام بھی یہی آیات ہیں متشابہات کو آیات محکمات سے فرق کر کے تلاش کر کے حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں جب پہنچ جاتے ہیں کہ آمننا بھی کل منعند ربنا اور اگر نہیں پہنچ سکتے فرق ہے کہ آمننا کل منعند ربنا اس لئے آپ چاہے لا يعلم تاورو اللہ وہاں روکے یا چاہیں وہاں نہیں روکے دونوں برابر ہیں دونوں میں کچھ فرق نہیں پڑیں گے ہم جتنے بھی حکمت جانیں گے اس کی باوجود لا يعلم تاورو اللہ موسیقے موسیقی